یہ جو کل واقعہ ہوئے نا یہ آپ کو ہو کر خبر دے رہا ہے کہ کوئی مومن سمجھا وہ جنگ ختم ہو گئی تو ہو گئی دشمن کی نظر میں ختم نہیں ہو توجہ ہے جی تو حضور اگر دشمن جنگ چلا رہا ہے نا تو آپ نے بھی ختم تصور نہیں کر رہا اچھا ہم کر کیا سکتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں آپ کیا کرو گے کیا اسلحہ اٹھا کے جاؤ کدھر لڑو گے کیا کر سکتے ہیں ابھی آقا صاحب نے فرمایا کل پریس کلپ کے باہر اتجاج ہے یقینا مومنی انتشار لائیں گے ہمیں آواز گلند کرنی چاہے پتا چلے قوم زندہ ہے توجہ ہے جی مگر جو کر سکتے نہ وہ ہمیں مار کے بتا رہا ہے ہم آج بھی دشمن کے ارادوں میں حائل ہیں اس کا مطلب ہے یہ قوم چاہے یا حسین یا حسین اپنے سینے پہ کر رہی ہے یہ اپنے ازاقانوں میں رو پیٹھ رہے مگر یہ ان کے لئے باعث تکلیف ہے تو اور کچھ نہیں کر سکتے نہ تو پھر اس ازاق شبیر کی قدر کرو پھر ایک دوسرے کی قدر کرو آپ کو واسطہ آل محمد کا جب ہم ایک فرش ازاق پہ بیٹھے ہیں تو دلوں میں بھی ہم ایک ہونے چاہیے اگر لگتا ہے نا آپ کو میں اچھا مولائی نہیں مجھے لگے آپ میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہم اپنی سندے اور سوچے اپنی ذات کی حد تک رکھیں توجہ ہے جی کون مولائی ہے کون نہیں ہے یہ مولا کے کرنے کا کام ہے مولائی بنے مولا نہ بنے مارنے والا جب آتا ہے نا بہت سے مارنے کے لیے جب خودکش بمبار وہ یہ نہیں دیکھتا ان میں سے کون نماز کیسے پڑتا ہے ان میں سے کون تقلید کرتا ہے کی نہیں کرتا ان میں سے کون ازاداری کیسے کرتا ہے اسے سے کوئی غرض نہیں آئے اسے کوئی غرض نہیں اس کی نظر میں ہم سب شیعہ تاجوں کی بات ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا دشمن کی نظر سے سب شیعہ آخری بات زحمت تمام خدارہ اپنی اپنی اینکیں اتار دیں دشمن کی اینک سے یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو سارے ہی شیعہ باقی اگر اس طرح مٹتا تو دشمن کی غلط فہمی ہے یہ مکتب زینبِ آلیہ کی سربراہی میں چلا ہے یہ دشمنوں کی دشمنی سے نہیں مٹتا اگر مٹنا ہوتا گربلا میں مٹ جاتا اگر ظلم سے مٹنا ہوتا مٹ جاتا بلکہ دشمن کی جہالت دیکھیں اس نے کتنا شیعہ مارا ہے کل ساٹھ پینسٹھ مارا نہ کیوں مارا یہ ذکر مٹ جائے یہ مظلومیت کا ذکر مٹ جائے یہ علم نیچے آ جائیں یہ تازیہ گھروں میں واپس چلے جائیں یہ ذکرِ مظلوم مٹ جائے اس جاہل کو نہیں پتا اس کے ہاتھوں ہم نے کل مسجد میں پشاور کی اگلے سال پینسٹھ مجلسیں لکھوالی ہیں توجہ ہے جی یہ مکتب ہے مظلومیت سے چلا جتنی مظلومیت بڑھتی چلی جائے کی اتنی اس پہ رونک آتی چلی جائے کیونکہ یہ زینبِ عادیہ کا مکتب تھا بس حضور جنگ کو تمام نہیں سمجھنا ایک دوسرے کی قدر کریں اور خدارہ اپنے آپ کو اگر دشمن ہمیں مار رہے بطورِ علی والا تو بس بدلہ لینے کا بہترین طریقہ اچھے عادی والے بن جائیں ایک دوسرے کے حق میں شفیق ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے مکتب پہ رحم فرمائے